تور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا رش کے صبح و صفا آج کی رات ہے اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہہ کشا زیر پا آج کی رات ہے جذبِ حسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات شبِ میراج آج کی رات خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات خدا نے اپنے پیارے کو تحفے دیئے آج کی رات آج وہ رات کے جس میں سرکارِ دو عالم احمدِ مجتبہ حضرتِ سیدنا سید السادات خاتم النبیین صاحبِ تاجِ لولاق سیاہِ افلاق خاضرِ علمِ مغزون امامِ جماعتِ انبیاء سرورِ بنیِ آدم روحِ روانِ عالم تاجدارِ دو عالم سیدِ جہاں رسولِ کونین رحمتِ اللہ العالمین حضورِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدارِ ذاتِ حق کیا ربِ کریم نے سورہِ بنی اسرائیل میں شبِ میراج کو ایسے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجدِ احصہ تک جس کے اردگرد کو اس رات نے برکت دی تاکہ اسے اپنی خدرت کے کچھ نمونیں دکھائیں حضورِ